اسلام علیکم ویلکم تو مائی چینل کیسے ہیں آپ لوگ امیدے سب لوگ ٹھیک تھاک ہوں گے اور خوش ہوں گے آج میں اچار گوشت بنا رہی ہوں تو ہاف کے جی میں نے چکن لی ہے اس میں میں آئل ڈالوں گی ہاف کپ کے برابر آئل ڈالیں گے ہم اور پھر اس میں میں نے ایک میڈیم سائز کی پیاز ہے جو میں فرائے کروں گی سب سے پہلے ہم زیرہ سفی زیرہ ون ٹی سپون کلونجی لیے ون ہاف ٹی سپون اور رائے لیے ہاف ٹی سپون اور دانا میتھی بلکل ایک دو چھٹکی کے برابر لیا ہے یہ ہم فرائے کریں گے ہلکا سا یہ چٹکنے والا ہو جائے گا تو پھر ہم اس میں پیاز ایٹ کر دیں گے پیاز کو بھی ہلکا سا براؤن کرنا ہے ہم نے زیادہ ڈارک براؤن نہیں کریے گا بلکل لائٹ براؤن کرنا ہے بس یہ دیکھیں لائٹ براؤن ہو گئی ہے ہماری پیاز بہت مزے کا بنتا ہے ضرور بنائیے گا گھر کے مسالے سے بنا رہیوں میں کوئی بزار کا مسالہ یوز نہیں کر رہی یہ دیکھیں پیاز ہو چکی ہے پیاز ہم مسالے کی وجہ سے بنا رہے ہیں کہ تھوڑی گریوی سی بن جائے اب میں نے ادرک لسن ڈال دیا ہے یہ میں فریز کر لیتی ہوں تو کیوبز کی طرح ہوا ہوئے لیکن کوئی بات نہیں اس میں میلٹ ہو جائے گا صحیح یہ چکن ڈال دی ہے اس کو فرائے کر لیتے ہیں اس کا کلر چینج ہونے تک اور ادرک لسن کے ساتھ تاکہ اس کی سمیل بھی نکل جائے بس یہ دیکھیں کلر چینج ہو چکا ہے تو اب اس میں ہم دوسرے مسالے ڈالیں گے ٹیمارٹر لیے میں نے تین بڑے سائز کے ٹیمارٹر ہیں یہ آپ کو جتنا مسالہ پسند ہے آپ اسی اندازے سے ڈال سکتے ہیں آپ کے جی چکن میں چار بھی لے سکتے ہیں یہ مسالے میں ڈال لیوں ون ٹیبل سپون لال مرچے ہیں ہاف ٹی سپون حلدی ہے اور ٹو ٹیبل سپون میں نے پساوہ دھنیا لیا ہے نمک آپ اپنے حساب سے ڈال لیجئے گا میں یہاں پہ ون ٹیبل سپون کے برابر نمک ڈال رہی ہوں اچھا میں اس میں یہ سب بھون جائیں گے اچھی طرح تھوڑا سمینے آدھا کب پانی ڈال ہے پھر میں اس میں جب یہ بھون لوں گی فرائے کر لوں گی ان کا پانی اور ٹیمارٹر بھی گل جائیں گے ڈھک کے رکھ دیں گے تو پھر مجھے اس میں دہی ڈالنا ہے وہ ویڈیو میں ریکارڈ نہیں کر سکی تو میں نے کہا آپ کو بتا دوں ایک کپ سمجھ لیں آپ ایک کپ سے تھوڑا سا کم میں نے اس میں دہی ڈالا ہے کیونکہ ہم اس میں بازار کے مسالہ ہوتے تو وہ تھوڑا کھٹا زیادہ ہوتا ہے تو اس میں ہمیں اپنی طرف سے ہی اسی کی کھٹائی بنانی ہے مطلب یہ دہی ڈھکے ڈال گیا ہے اور میں نے اس کو تھوڑا ہاف ڈھک کے رکھ دوں گی تھوڑا تاکہ یہ پک جائے اچھی طریقے سے چکن بھی ہماری گل جائے اور مسالے بھی سارے بھون جائے مکس ہو جائیں ایک دوسرے میں یہ دیکھیں بلکل ریڈی ہے آئل بھی اوپر آ چکا ہے بھون چکا ہے سارا تو اب میں اس کو ڈش آؤٹ کر لوں گی اور پھر آپ کو دکھاتی ہوں بہت مزق کا بنتا ہے مرچیں میں نے نہیں بھری ہیں یہ ایک دو پیس میں نے کلیجی کے اس میں چکن کی کلیجی تھی یہ ڈالے ہیں کیونکہ یہاں پہ میرے ہزبن پسند کرتے ہیں تو باقی آپ ہری مرچیں اگر کھاتا ہے کوئی شوق سے تو اس کو بھر لیجئے گا اپنے حساب سے دھنیا اور زیرہ اور یہ سب ڈال گے لیمنٹ ڈال رہی ہوں میں یہاں پہ آپ آپ اس کی جگہ سرکہ بھی ڈال سکتے ہیں کوئی ضروری نہیں ہے کہ لیمن ہی ڈالے جو بھی کھٹائی آپ یوز کرتے ہوں وہ ڈال لیں بہت زیادہ کھٹا اگر آپ کو پسند ہے تو آپ پھر زیادہ لیمنٹ ڈالیے گا مطلب آدھے کے بجائے ایک ڈال دیجئے گا اب ہمارا ریڈی ہو گیا ہے بلکل دیکھیں کتنا مزق کا لگ رہا ہے ضرور پرائے کریے گا کومنٹ میں مجھے بتائیے گا کہ کیسا بنا ہے